ایک شیر بھی میں آپ کو ذرا سینڈ کر دوں درد بڑھتا ہی گیا جون جون دغا کی میں نے بھی کتب کا مطالعہ کیا ہے اسلامی کتب کا مطالعہ کیا ہے ان قادیانی کے کتب کا مطالعہ کیا ہے ہم اپنے مسلح کی کتب کے مطالعہ کر رہے ہیں تو میں نے یہ ایک چیز واضح محسوس کی ہے کہ ساری دنیا سے علماء مسلمان ان پر چڑھائی کر رہے ہیں پھر بھی یہ بڑھ رہے ہیں پھر بھی ان پر خدا کی رحمت کیوں ہے میں تو خدا کو کیا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ میں ان پر رحمت کیوں کر رہا ہے کیوں ان سے شفقت کا سلوک کر رہا ہے یہ بہتر پھر کہ ہم دہائی دے رہے ہیں کہ خدا یہ کافر ہیں کافر ہیں تو ان کو کافر کا سارٹیفکیٹ دے مجھے لگتا ہے اللہ میں یہ سارٹیفکیٹ نہیں دے گا کیونکہ اللہ تعالی ان کے ساتھ لگ رہا ہے مجھے اور ہے کیونکہ میں نے بار بار اس بات کو محسوس کیا ہے کہ ایک نسرت الہی ہے جو ان کے ساتھ چل رہی ہے قادیان ایک بستی ہے چھوٹی سی میں تو گئے نہیں جا کے آپ دیکھئے کیسی ہے ہم سنتے ہیں کہ وہاں سے ایک چھوٹی سی بستی جنگل میں آباد تھی وہاں سے آواز نکلی اور کیسے بڑھتی چلی گی بڑھتی چلی گی دنیا کے زمین کے کناروں پر پھیل گئی پھر ان کے امام مہدی جو ہیں اپنے مرزا غلام حمد صاحب قادیانی ان کا ایک الہام درجہ میں اس پر بھی غور کرتا ہوں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچا ہوں گا اب یہ مرزا غلام حمد صاحب کہ اگر جھوٹا دعویہ ہوتا تو یہ کیسے پہاں پہنچتا how can it possible اتنی دیواریں ہیں ہم مولویوں نے کھڑی کی ان کے سامنے لیکن یہ پھانگتے چلے جاتے ہیں پھانتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے موپے کالک ملتے چلے جاتے ہیں ملتے چلے جاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بہتر ایک طرف ہو کے ان کو تحترواں ہونے کا سارٹیفیٹ دے چکے ہیں اب واپس کوئی نہیں لیتا اور ان کے اندر ایک اور بڑی اچھی چیز ہے میں نے دیکھی آپ بھی محسوس کریں بھائی جان خلافت ہے ان کے پاس اور خلافت وہ بھی اللہ منحاج نبوت ہے قرآن کے مطابق تو وہ اس کا دامن کو پکڑے ہیں اور برکت ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کی برکت ہے تو ذرا آپ بھی غور کریں اس بات پر اور ذرا ان کی خلافت کی طرف ذرا رجوع کر کے دیکھیں تو سمجھ آئے کہ ہم بلا وجہ مولویوں کو اکسا رہے ہیں یا مولوی ہمیں اکسا کے شہید کروا رہے ہیں تو صداقت کیا ہے یہ بھی تو اللہ سے پوچھنی چاہیے نا اب اللہ سے پوچھنے کا طریقہ آپ بھی مومن میں بھی مومن وہ تو بیچارے کافر ہیں ہی ہیں ان کی زیادہ سنتا ہماری سنتا نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھیں خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں کہ کیا محمل ہے مولا اگر وہ جھوٹا ہے تو ہمیں دور کر دے اگر سچا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ملا دے اب تو میں یہی دعا کر رہوں گا یا اللہ اگر وہ جھوٹا ہے تو مجھے اس سے دور رکھ اور سچا ہے تو مجھے ملا دے میں نے اب بہتر فرقوں کے مولیوں کا قضب سن لیا ان کی گالیاں سن لی ان کی بتمیزیں سن لی ان کی جہالت دیکھ لی ان کی انپڑتا پڑے لکھے ہوتے انپڑتا دیکھ لی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سارے گالی گلوچ کرتی گندی زبان پائی کہاں سے انہوں نے ایسی زبان یہودوں نے سارا نکالا کرتے تھے سولے پاک سے سم خلاف یہ ان کی اولاد ان کا تخم لگتے ہیں بیج لگتے ہیں یہ سارے اللہ معاف کرے یہ کہاں چلے گی امت تو میں تو بھائی جان یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ اس بات پر مجھے کب خودت اللہ نا اور ہاں کا سرٹیف کر دے تو میں یا مانوں یا بالکل پر ہو جوں ان سے تو آپ بھی اس لائن پر ذرا گوھر کریں ٹھیک ہے نا اور آپ کسی کی بات نہ مانے خدا آپ کا اپنا ہی ہے میرا خدا اپنا میں اب کسی مولوی کے پاس نہیں جاتا خود مولوی ہوں وہ اس دماغ کو بھی سائیڈ میں کر دیا ہے میں نے اور اب میں صرف اللہ سے دعا کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شور برپا ہے احمدیت میں کہ یہ اللہ تعالی ہماری دعائیں سنتا ہے تو اگر ان کی سنتا ہے تو میری کیوں نہیں سنے گا میرا بھی تو وہی خدا ہے ہاں میں پاک صاف ہو کر بات کروں گا میں کر رہا ہوں اب اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کب ہدایت پائی یا گمراہی پائی انشاءاللہ تو آپ بھی سوچیں اللہ آپ کو بھی ہدایت دے یا گمراہ کر دے اسلام سے نہ بھاگو راہِ حدا یہی ہے موسیقی موسیقی